سبسکرائب کیجئے نئیم ٹیکنیکل ٹی وی کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نئیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نئیم ٹیکنیکل ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ بہت ہی انٹرسٹنگ اور زبردست ہونے جاریے لہذا ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک نئیم ٹیکنیکل ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہا کرے سینیریو کچھ اس طرح کا دوستو کہ یہ ایک ٹیکنیشن کا بیچ راستے میں چھوڑا ہوا کام ہے جس کو میں ابھی ان کے فائنل کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہی چیز میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ اور رہی بات کے اس میں ریزن کیا ہے تو جب تک میں آپ کو یہ چیز کلیر نہیں کروں گا تو میری ویڈیو ہی کمپلیٹ نہیں ہوگی وہ تو میں آپ کو دیفینٹلی بتاؤں گا میں صرف مجھے دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ یار ایک ٹیکنیشن آتا ہے چیز کو ویڈرٹ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے مشین کو کہ اس میں مسئلہ کیا ہے پھر اس کے بعد اس کا وہ لاپروائی کے ساتھ کام کرتا ہے اور صرف اور صرف اپنا نقصان کرتا ہے دیکھیں جب آپ کا کام ادورہ ہوگا آپ بیچ راستے میں سے بھاگو گے اس کو ادورہ چھوڑ کے نکلو گے تو صرف آپ کے پیسوں کا لوس نہیں ہے بلکہ آپ کی ریپوٹیشن بھی ڈاؤن ہوگی اور پھر آپ کسٹمر کے ریم و کرم پہ ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کس طرح کا ٹریٹ کرتا ہے پھر اتنا ہی نہیں دوستو پھر وہ محلے میں اور جہاں تک اس کی رسائی ہوگی وہ آپ کو پوری طریقے سے بدنام کرنے کی بھی کوئی قصر نہیں چھوڑے گا لہذا ایک ٹیکنیشن کی بلائی اسی میں ہے کہ وہ آنکھیں کھول کے فولڈ کو پکڑے اور پورے طریقے سے اس کو فکس کرے اسی میں اس کی عزت بھی ہے اور اسی میں اس کو دو پیسے بھی ہاتھ لگیں گے اور پھر وہی کسٹمر جو کام ادورہ چھوڑنے کی بنا پہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا جب آپ کام اس کو اچھے طریقے سے کر کے دو گے تو وہی آپ کا ایک ویسپنگ کارڈ بن جائے گا یعنی ہر جگہ پہ آپ کی مشہوری کرنے لگ جائے گا کہ یہ بندہ اچھا کام کرتا ہے خیر دوستو اب اس میں ہوا یہ ہے کہ کسٹمر نے ٹیکنیشن کو کمپلین کی کہ میرا جو ریفریجریٹر ہے وہ اچانک سے کام کرنا چھوڑ گیا ٹیکنیشن آیا اس نے دیکھا ریفریجریٹر کو بیک سائٹ سے تو اس کو لیکیج نظر آئی جیسے اکثر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ڈرائر کے پاس سے کیپلری وغیرہ سے یا اوپر والے جوائنٹ سے یا سیکشن وغیرہ چارجنگ لائن وغیرہ سے لیکیج ہوتی ہے تو اس نے کیا کیا اس نے اس کو مطلب ڈائریکٹ آکے آنکھیں بند کر کے اپنا ریپیرنگ شروع کی ریپیرنگ کرنے کے بعد اس نے اس کو اللہ جانے ویکیم کیا یا پرجنگ کی جو بھی کیا خیر اور اس کے بعد اس نے اس کو آن کیا آن کیا تو مطلب کولنگ بولنگ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد جب کسٹمر نے اپنے ریفریجریٹر کو کھول کے چیک کیا تو اس میں کولنگ بالکل بھی نہیں تھی اور وہ سیم پہلے والی کنڈیشن پر واپس آ گیا تھا اب ٹیکنیشن کو اس نے کول گی کہ بھئی یہ تو یہ کنڈیشن ہے ٹیکنیشن آیا اور اس نے آ کے بولا کہ آپ کے والیڈیش کا مسئلہ ہے کسٹمر کیا چاہیے کسٹمر ڈیفینیٹلی اپنا کام حال کرانے کیلئے ہر کوشش کرے گا تو اس نے کیا کیا جا کے نئے سٹیبلائزر لے کے آ گیا اب جب اس نے اس کو بولایا تو وہ ٹیکنیشن آنے کو تیار نہیں ہے ٹھیک ہے اب مختصرا یہ ہے کہ دوستو وہ اپنی ریپوٹیشن اس نے خود خراب کر لی حالانکہ اس کو آنا چاہیے تھا اور آ کے وزر کرنا چاہیے تھا آئے ہوں نا میں نے آ کے چیک کیا ہے تو بات بنی اگر میں بھی یہ حالانکہ مجھے کسٹمر نے یہ بات بتائی ہے کہ ایک ٹیکنیشن آرڈی باگ چکا ہے اب مجھے تو ڈر جانا چاہیے کہ بھائی آرڈی ایک بندہ باگ یا پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن دوستو میں جب گیا ہوں تو سمپل سا مسئلہ تھا آئیے میں آپ کو پریکٹیکل دکھا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے دوستو اورینڈ کا یہ ریفریجیریٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی مونوگرام اندر سے اس کی کنڈیشن دیکھ لیں بلکل یہ نہیں کہ صاف سترہ نیا ریفریجیریٹر ہے اللہ جانے یہ کیوں خراب ہو گیا بلکل نیا تھا ٹھیک ہے اینیوے الیکٹرونک چیز ہے کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے تو دوستو یہ اس کی کنڈیشن ہے فیزیکلی ٹھیک ہے اب میں اس کو آپ کو بیک سائیڈ پہ دکھا دیتا ہوں کہ کون سا ایسا مہمہ تھا کیا مسئلہ تھا پہلے اس کا درہ موڈل نمبر بھی دیکھ لیں اورینڈ کا یہ ریفریجیریٹر ہے اور موڈل نمبر اس کا اور آر تھری تھرٹی اور آر تھری تھرٹی یعنی کہ تین سو تیس اس کا موڈل نمبر ہے ٹھیک ہے دوستو آئیے دوستو اب دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیا تھا ٹھیک ہے میں نے اس کو جب چیک کیا ہے تو یہ بقاعدہ طور پر سٹارٹ ہوا ہے سب کچھ اور اب دوستو اس کے اندر گیس بھی نکلی ہے مطلب بظاہر تو در کے مارے بھاگ جانے والی بھی بات ہے یہاں سے اس نے یہ ریپیرنگ بھی کیا سارا کچھ کیا آپ کو میں دکھا رہا ہوں اب میں نے دوستو اس کا یہ ڈرائر وغیرہ یہ نہیں کہ یہاں سے کاٹ کے دیکھا تو اس میں گیس بھی نکلی ہے ڈرائر بھی ہوکے تھا سب کچھ تھا میں نے کہا یار کیا وجہ کیا ہے مطلب کیا ہوا ہوا اس کے ساتھ تو میں نے جب اس کو دوستو دیکھو بولا کہ یار دیکھو دل بھی تو ڈرنا چاہیے کسی کو مس گائیڈ کرنے پر دل بھی تو ڈرنا چاہیے انسان کا ٹھیک ہے جب آپ کے والٹیجھ ٹھیک ہے تو آپ اس کو کیوں بول کے جا رہو تو دوستو اس میں سین یہ تھا اب یہ جیسے کہ میں اس کے ساتھ اپنی ڈائریکلی ڈٹیچ کر لی ہے اور اس کے ساتھ اپنا کلائمیٹر اون کر کے لگا کے اور اس کو ابھی میں ایمپیر کے اوپر سیلیٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں چھوٹا سا مسئلہ چھوٹا سا مسئلہ میں ابھی آپ کو اینڈ پر والٹیج بھی دکھاؤں گا جو ٹیکنیشن نے ان کو بولا کہ بھئی والٹیج صحیح نہیں آرہے ہیں وہ بھی دکھاؤں گا ابھی میں اس کو اون کرتا ہوں دوستو اون بھی ہو جائے گا دیکھنا یہ مسئلہ ابھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ مسئلہ کیا تھا یہ مسئلہ ہے دوستو اس میں اس وقت یہ چل رہا ہے چل رہا ہے یہ اور بقاعدہ طور پہ یہ مطلب یہاں سے پریشر بھی مطلب ڈسچارج کر رہا ہے ڈرائر والی جگہ سے اور بقاعدہ طور پہ چارجنگ وال والی سائٹ سے یہ سیکشن بھی کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چل رہا ہے ٹھیکنے اب مسئلہ اس میں یہی ہے کہ دوستو یہ کمپریسر ہیٹ اپ ہوا ہوئے یعنی کہ اس کے ایمپیرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جیسے کہ اس وقت اس کو لینے چاہیے زیادہ زیادہ 0.678 لے لے ایک ایمپیر لے لے لیکن یہ اس وقت 3.7 ایمپیر لے رہا ہے یعنی کہ 3 کمپریسر کے برابر کرن لے رہا ہے تو دوستو یہ ہیٹ اپ ہوا ہے اب اس میں اس نے آکے ڈرائرک گیس چارج کی اور چلا گیا تو ڈیفینیلی یہ 15-20 منٹ تو آدھا گھنڈہ چل کے یہ ٹرپ ہو گیا تو کولنگ کہاں سے ہوگی خواہ کولنگ ہونی ہے تو اسنی سی سمپل سی بات تھی اور وہ بندہ چلا گیا مجھے دکھ ہوتا ہے اس چیز کے اوپر حالانکہ یہ کام اسی کو کرنا چاہیے تھا اور اسی کو یہ پیسے لے کے جانے چاہیے تھے تو مجھے تب خوشی ہوتی ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فولٹ آپ کو یہ نظر آ گیا اب میں آپ کو اس کے بقیدہ طور پر وولڈ بھی چیک کروا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے بھائی نے ان کو بولا کہ وولڈ کا مسئلہ ہے دیکھیں جان نہیں چھوٹے گی جب تک ہم اچھا کام نہیں کر کے دیں گے ابھی آپ کو میں یہ وولڈیج بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وولڈیج میٹر کے اوپر یہ دو سو پندنہ دو سو چودہ وولڈ آ رہے ہیں دوستو تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ وولڈیج کم ہیں یہ زیادہ ہیں تو پھر آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہترین وولڈیج جا رہے ہیں تو یار آپ ایسے کہہ کہ مطلب کم سے کم اب آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ اچھا نہیں ہے آپ کے سامنے یہ اس میں فولڈ ہے دوستو تو سمپل ہے کہ کمپریسر ریپلیس کروں گا بس بات ختم کمپریسر اس کا ہیٹ اپ ہوا ہے زیادہ مپیر لے رہا ہے اور یہ ٹرپ کر جائے گا تھوڑی دیر کے بعد میں اس میں گیس چارج کر کے اپنی گیس کو ضائع نہیں کروں گا میرے بعد فالدو پیسے نہیں ہے بھائی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور ایک اچھا سا کمن بھی چھوڑ دینا اجازت دیجئے اللہ حافظ